اسلام علیکم ویئرز میں رانہ تاریخ اور آپ کے ساتھ ہیں یوٹیوب چینل ادیسی کاثیر صبح کے ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا وہ سامنے ایک سکرین لگی ہے سٹوریج ہے یہ سامنے انہوں نے ایک سکرین سامنے لگی ہے تائم بھی دکھا رہے ہیں اور تیمپریچر بھی دکھا رہے ہیں صبح کتنا 38 کا تیمپریچر رہ اور صبح کے ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں تو ریو بھائی کا ٹاک نظر نہیں آرہا کیونکہ ریو بھائی کی اپنیمنٹی صبح پانچ بجے کی لوڈ اتارنے کی وہ جا چکے ہیں وہ سامنے ویروس ہے تو میری اپنیمنٹ ہے جی پاس بجے کی تو تیس منٹ رہ گئے ہیں ابھی میرے لیکن میں جاتا ہوں رس پانچ منٹ جاگے پہلے چیکنگ کروالتے ہیں جاگے ویروس اپن ہو چکا ہوگا نیکس لوڈ ابھی آیا ہی مجھے کمپنی کی طرف سے تو پانچ گھنٹے نیند آگئی ہے نیند اچھی آگئی کیونکہ موسم چھنڈا تھا اور اب میں نے سوہ اکتا ساتھ ٹرک سٹارٹ کیا اور ٹرک کا ہیٹر بھی ہون کر دیا تو اب نکلتے ہیں ایک میل ہے ادر سے پورا سامنے ویروس ادر سے گھونکے جانا پڑے گا اس روڑ سے مین جو روڑ ہے اسے چوٹی روڑ کو پر ٹرک پارک کیا ہوا تھا جا آگے اب چیکن کرواتے ہیں ویروس میں مل گی میں ادر سے انٹر ہو رہا تھا سامنے سے تو ڈاگ پہ اس نے پولڈی ڈاگ اوپن کر کے اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ ڈاگ نمبر سکسٹین کے اوپر ٹرک جو ہے وہ بیک کر دو تو میں نے ٹرک جو دن میں بیک کیا وہ باہر آیا اس نے بیویل لیے پیپر جو تھے لوڑ کے وہ لے کے وہ لوڑ جو ہے وہ تارنا بھی شروع کرتی ہے ہم نے کہہ دو تین مینڈی کے اندر سارا پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے تو نیکس لوڑ مجھے آیا نہیں لیکن کمپنی کی طرف سے کال آگی تھی لوڑ بک ہو گیا جی آف کال تو اب جب جب میں امپٹی ہوں گا تو اسی ٹائم میں کال کر دوں کمپنی کو کسی شہر سے لوڑ میں نے اٹھانا ہے تو زہیب بھئی انہوں نے لوڑ اٹھا رہا ہے سیڈ پہ ویر اس ہے والمارٹ یہ اس گلی کے اندر ہی ہے وہ بھی امپٹی ہو چکے ہوں گے تو اب تینوں نے واپس نگلنا کیلی فورنیا کی طرف سین کچھ اس طرح ہوا کہ لوڑ آگیا ہے لیکن جیدر سے میں نے لوڑ اٹھانے جانا ہے ان کو چاہیے ایک امپٹی سکیل ٹکٹ ٹرک اور ٹیلر کے جو امپٹی ویٹ ہوتا ہے وہ لے کے جائیں گے وہ سکیل کروا گے ٹرک سٹاپ سے وہ سکیل کی ٹکٹ وہ دیکھیں گے پھر لوڑ کریں گے اس کے بعد دوبارہ پھر ٹرک سٹاپ پہ جائیں گے ادھر سے جاگے سکیل دوبارہ کرائیں گے دیکھیں گے ویٹ ٹھیک ہے پھر ادھر سے نکلیں گے تو اب میں جاتا ہوں سب سے بہلے ٹرک سٹاپ پہ ادھر جاگے امپٹی سکیل ٹکٹ کرائیں گے پھر ویروز جاگے وہ لوڑ اٹھانے جائیں گے ویروز سے در سے ایک میل دور ہے تو اب جاتے ہیں سب سے بہلے ٹرک سٹاپ پہ ویورز لگتا ہے کمپنی کے تیرہ ڈالرز آئی ہو گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یہ سکیل آپ کو نظر آ رہی ہے بیروز کے اندر بھی سکیل لگی ہوئی ہے لیکن میں نے تیرہ ڈالر کی باعث سے سکیل گا رہی ٹرک سٹاپ سے تو مجھے لگتا یہی تھا کہ ان کے اندر لگی ہوگا سکیل کیونکہ جو بھی لوڑ اس سکیل لگی ہوتی ہے کیسا کہ یہ ٹرک جو ہے وہ سکیل کے اوپر کھڑا ہے یہ سکیل کروا رہا ہے لیکن میں نے باعث سے بھی کروا رہے لیکن اس سے مجھے کروانی پڑے گی سکیل یہ اب جب نکلے گا پھر میں تو جا کے سکیل کرواؤں گا پھر ویروز سے لوڑ تھانے آئے ہوں میں یہ لوڑ تو میں نے یہ والا ڈھانا یہ ہے جو جانور کھاتے ہیں یہ والی یہ کافی بڑے بڑے ٹریکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں مشینری چیک کر رہے ہیں ان کی طرح یہ جان ڈیئر رکیٹ ٹریکٹر دیکھنے ہیں پتہ نہیں کسی اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ میسی فورگرسن میسی فورگرسن یہ مطرق بھی کر رہے ہیں یہ ساتھ میں یہ جان ڈیئر کا یہ گرین رنگ کا یہ جو آپ کو نظرین نظر آ رہے ہیں کسی میسی فورگرسن یہ ٹریکٹر دیکھنے ہیں دس ٹریکٹر ہیں دو دو چار پانچ چھے ٹائر لگے ہیں بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں آپ کو پہلے میں نے ٹریکٹر خواہیا تھا آگے دو ٹائر پیچھے دو دو ٹائر آگے سنگل لگا وہاں پیچھے دو دو ٹائر پھر یہ اس کے ساتھ ایک ٹریکٹر کھڑا یہ دیکھیں اس کے آگے بھی دو دو ٹائر ہیں چار ٹائر آگے اور چار ٹائر پیچھے ہیں دیکھیں کیسی یہ بلا لگ رہی ہے یہ برینڈ نیو ہے یہ میرے ہی حیال میں میرے اندازے میں بھی یہ دو تین لاکھ ڈالر سے کام نہیں ہو گئی ہے بلا آپ کو ہی جو ہے وہ ٹائرلر کے اندر رکھنے کا طریقہ دکھاتے ہیں ابھی یہ یہ دیکھیں گے یہ اس نے رکھی ہے پہلے پیچھے دو دو میچے رکھیں ہیں تین تین کر کے اوپر رکھیں گے پیچھے سے ان کو پوش کرے گا آگے کی طرف یہ دیکھیں ایسے پھر دوبارہ اسی طرح چھے پیلٹ اس کے اوپر رکھے گا اس کے اوپر لاکھے پھر اس پیلٹ پوش کرے گا پورا ٹریلر اینڈ تک پیفر دے گا سارا یہ بھی ویورے کے مشین کھڑی ہے یہ بلک کیا چیز ہے سمجھ سے باہر ہے ایسی ایسی زبردست مشینیں ہیں نبی نہیں ہوئی ہیں یہ آٹھ نو مشینیں کھڑی ہیں ایک اور ٹریکٹر کھڑا سامنے یہ والا زیبے کیا لے ناب نہیں 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 مجھے پتاو یار آپ ویور زیبے کو میں یہ گفت دینا یہ دیکھیں ایسی زیب بھائی کا سٹاپ نہیں شیخ چلو ہی زیب بھائی ایسی زیب بھائی کے ساتھ دوبارہ ملکات ہوگی ہے سبتین بھائی آگے بیٹھ کر رہے ہیں اب نکلتے ہیں ادھر سے دوبارہ یہ آخری ٹرکٹرپ ہے ایسی ہم نے ٹرکٹرپ دلوانا ہے برف بہت زیادہ پڑی آگے وہ ساتھ ہمیں ٹرک کے ٹائرنگ اوپر چینیں بھی جرانی پڑے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھیں گے زیبہ ہی نے سیشا صاحب کرنے والے سٹیک کی توڑ دی گئے زیبہ ہی بہرے آپ اپنے ہی آگے گا ادھر مکال لے نا ٹھیک ہے یہ میرا ٹرک ہے یہ برف ساری لگی ہے لیکن آگے بہت زیادہ برف بڑی ہے تو آج میرے دونوں ساتھی فول بڑی ہیں جانا ہم نے آگے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے جاگے کہنے سے آگے گے وہ کھڑا ہے نوالا یہ ہے جی 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 پھر جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساری روڑ بلیک آئس بنی ہوئی ہے یہ یہ سپیڈ اس وقت ہے جی ٹوئنٹی ٹری مائل پار آور تو آٹھویں گیر میں جا رہے ہیں یہ پوری بلیک آئس ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بریک لگاتے ہیں تو ٹرک سلپ کر جاتے ہیں تو ابھی تو یہ سنو شروع ہی ہے ابھی روڑ تھوڑی سی ساف ہی آگے جاگے روڑ بلکل نظر نہیں آرہی ابھی ہمیں دوست نے بتایا فون کر کے تو ادھر سے دقریباً آٹھ داس میل باز زیادہ حالات قراب ہیں تو ادھر انہوں نے ریڈ کلر کا جو ہے وہ سالٹ روڑ کو پر پھینکا ہوئے سارا اس کے ویسے لیکن پھر بھی بلیک آئس بہت بنی ہوئی ہے جب بھی ٹرک کو ہلکی سی بریک لگائیں تو ٹرک جو ہے وہ ادھر ادھر جانے لگتا ہے ٹرک سلپ کر جاتے ہیں تو باستہ ایسا جا رہے ہیں پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہیں لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوڑ ہمارا ہیوی ہے آج ہلکا لوڑ ہو تو دوسری سوڑی زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے تو ٹرک پھینکا لوڑ جا ہے وہ غلقا ہے تو بڑی اسٹیاسی سے سٹلا رہے ہیں ٹرک ٹرک سٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں ٹرک سٹاپ پہنچ چکے ہیں ٹرکogi ٹرک سےڑا ہے ٹرک سٹاپ پہنچ چکر سٹاگے سٹا آپ اimientos پر پہند ہوں پر پہندی طرف سے پہند سٹایں ٹرک سٹاپ پہندہ رکھڑے пойд گئے ٹرک س café ٹی شایخ جب ہم تھگے ہیں بہت زیادہ لوگ ہمیں کھانے کھانے لگے ہیں یہ در سے یہ مشینے چاکے رہے ہیں فاؤنٹین ٹرینک چاہتے ہیں کیا سی زبرس ہیں یہ ٹرک صاحب نیاں بنایا ہے انہیں یہ فاؤنٹین ٹرینک کی مشینے ہیں یہ بڑی موٹن قسم بھی لگائیں ہیں اچھا تو بھائی مجھے یہ بتائیں آج آپ کا تھوڑا دار ختم ہوا ہے آپ سنوہوں پر ٹرک چلا رہے ہیں کی نہیں پہلے سے زیادہ ختم ہوا ہے لیکن اندروں سے بہت ڈر لگ رہا ہے بہت زیادہ دل میں ڈر لگ رہا ہے بہت لیکن اللہ نے حوصلہ دیا اور نے کہا نہیں آپ نے پیر کے آگے پیچھے پیچھے جانا ہی جانا ہے پیر ہوا کون تھا بیرے آج میں پیر تھا سبتہین بھائی سبتہین بھائی سے پوچھتے ہیں سبتہین بھائی بہت ڈر لگ رہے تھے انہوں نے فرس ٹرن ٹرک چلا ہے سبتہین بھائی سے ہی ہے سبتہین بھائی شیئر کریں سبتے ہیں اگر آج میں نے اپنے دونوں دوستوں کا ڈر ختم کر دی ہے بارہ میں ٹرک چلانے کا ہے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آگے سے نیکس نے ہم اکیلے جائے کریں گے لیکن انہوں نے اکیلے جانا نہیں مجھے پتا ہے ان کا تو اب ہم کہتے ہیں کھانا بیٹھ کے کہ زیب سبتین بھائی زیب بھائی نے لیا جی بیجی پیٹی والا برگر سبتین بھائی نہیں حلال بھائی در سے کھانے سے سبتین بھائی اپنے ٹرک میں چلے گئے ہیں بھائی اپنے ٹرک میں چلے گئے ہیں اور میں اپنے ٹرک میں آگیا ہوں تو آج کی ویڈیو کا ادھر ہی کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے از گرد تمام لوگوں کا خیار رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ